اب دہشتگردی میں اضافہ ہو رہا ہے پشاور کے مذاپات میں بھی جو ہے اب باقاعدہ طور پر مسلح لوگ گشت کرتے نظر آ رہے ہیں امائیدین اور صبائی حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جی فوج کو نکالے اور پولیس کو لیڈ رول دے دے تو اب جہاں پر پولیس کو لیڈ رول دیتے ہیں تو اس کا یہی حال ہوتا ہے جیسے کہ بنو میں ہوتا ہے یہ بڑا الارمنگ ایشو ہے کہ گزشتہ چند دن کے دوران جو ہے وہ خیبر پر تنخواہ کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان کئی جڑپے ہوئی ہیں اور اس طرح پولیس پہ بھی اٹیک ہوئے ہیں گزشتہ دن تیرہ میں دہشتگردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جڑپ ہوئی ہیں اور جو ہے اس کا اوفیشلی تو تحال کچھ ریلیز نہیں کیا گیا ہے تاہم ہمارے ذرائعوں کے مطابق جو ہے اس میں جو ہے سیکیورٹی فورسز کے آٹھ جو ہے ہلکارتے وہ شہید ہوئے اور اس طرح جو ہے تقریباً دست جو دہشتگرد ہیں ان کو مارا گیا ہے یہ تیرہ ویلی میں جو جڑپ ہوئی ہے اس کی تفصیلات ہے اس کے علاوہ بنو حاسکر جو ہے چند دنوں سے وہ ایک طرح سے دہشتگردی کی لپیٹ میں ہے اور جو ہے ہم نے دیکھا کہ دو دن پہلے وہاں پر جو بنو سب ڈی وی جنے وہاں پر پولیس چیک پوسٹ پر مسلحہ دہشتگردوں نے حملہ کیا اور پھر وہاں پر جو موجود ساتھ سیکیورٹی پولیس اہلکار تھے ان کو اسلحہ سمیت جو ہے وہ آغوا کیا گیا اور پھر جو ہے تقریباً چوبیس گھنٹے بعد جو ہے وہاں جو علاقہ امائیدین ہے انہوں نے دہشتگردوں کے ساتھ جرگہ کیا اور جو ہے ان کو بازیاب کرایا گیا تو یہ ایک نیا سپل ہے جس کے اندر جو ہے وہ چوکی پر قبضہ بھی کیا گیا اور پھر جو ہے ساتھ پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہاں سے آغوا کیا گیا پھر کل جو ہے وہ بنو کا علاقہ ہے مانیہیل تو وہاں پر بھی جو ہے ایک سیکیورٹی چپوسٹ پر دہشتگردوں نے حملہ کیا وہی ہوتکش حملوں کے بھی اطلاعات تھی اور اس حملے میں بھی جو ہے متعدد سیکیورٹی اہلکار جو تھے وہ شہید ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوئی اس طرح کی ایگزیکٹ فگر ابھی تک نہیں آئی ہے لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بھی کافی دہشتگرد جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں تو یہ گزشتہ دو تین دن جو ہے خیبر پختنفاہ میں دہشتگردی میں بہت اضافہ دیکھنے کو ملا جہاں تک اس کی ریسپانسیبیلیٹی کی بات ہے اور یہاں کے مطلب جو ہے کون اس کے پیچھے ہے تو خیبر پختنفاہ میں جو ہے وہ بڑا کلیر ہے کہ یہاں پر جو بھی واقعات ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے کلدن تنظیم تحریکی طالبان پاکستان وہ لیتی ہے تو یہاں پر تاحال جو ہے وہ اے کی جو تنظیم ہے وہ سامنے ہے کہ ٹی ٹی پی اور سیکیورٹی پیوسس کے درمیان جو ہے وہ جو ہے یہ اٹیکس اور جڑپے ہوتی ہے تو ان حملوں کے پیچھے جو ہے وہ براہ راست ٹی ٹی پی ہے اور اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے کہ جیسے یہ جو بیلٹ ہے جو کہ تقریباً چوبی سو کلومیٹر کا افغان کے ساتھ ہماری ایک پٹی ہے تو وہاں سے مومنٹ آسانی سے ہوتی ہے اور یہ بھی ڈکی چوبی بات نہیں ہے کہ افغانستان کے ساتھ اس وقت ہمارے تعلقات خراب ہیں اور وہ صرف ایک پوائنٹ پر جو ہے ان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں وہ یہ کہ وہ تحریکی طالبان جو یہاں پر کاروائی کرتے ہیں تو ہمارا مطالبہ ان سے یہی تھا حکومت کا ریاست کا کہ افغان طالبان اپنا انفلوینس یوز کر کے ان کو روکیں یہاں سے ان کو نکالیں اور جو حملے ہوتے ہیں تو ان سے منع کریں تاہم اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی نہ ہی افغانستان کی جانب سے کوئی سنجیدہ کوشش دیکھنے میں آئی اور یہی وجہ ہے کہ اس ایشو پہ دونوں مالک کے درمیان تعلقات کا بھی عرصے سے جو ہے وہ خراب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران جو ہے وہ سینگڑو واقعات ہوئے ہیں اور اس میں جو ہے انجریز اور ڈٹ بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک خیبر پہتنفہ میں کوئی سبائی حکومت کی تو بالکل بھی کوئی پرائیارٹی نہیں ہے لائن آرڈر ان کا تو ایک ہی پرائیارٹی ہے اور وہ ہے کہ کس طریقے سے وہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرے تمام تر توجہ جو ہے سبائی حکومت کی اس پر مرکوز ہے اس کے علاوہ وفاقی حکومت کی جانب سے بھی کوئی سنجید کی تحال دکائی نہیں دی گئی ہے کل جو اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں فرس ٹائم پہ بلوجستان میں دہشت جلدوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے تاہم یہاں پر جو ہے ایک مسئلہ حد سے کام لیا جا رہا ہے مسئلہ حد سے اس سنس میں میں کہوں گا کہ جو بنی میں سیکیورٹی سوچیئیشن حراب ہے اس کی وجہ ہے کہ جو یہاں پر اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا خیبر پختنخواہ میں تو اس میں یہ امائیدین اور صوبائی حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جی فوج کو نکالے اور پولیس کو لیڈ رول دے دیں تو اس پر اپیکس کمیٹی میں فیصلہ ہوا کہ جی چند علاقوں میں جس میں بنو بھی شامل ہیں وہاں پر پولیس کو لیڈ رول دیں گے تو اب جہاں پر پولیس کو لیڈ رول دیتے ہیں تو اس کا یہی حال ہوتا ہے جیسے کہ بنو میں ہوتا ہے غوا کیے جاتا ہے کیونکہ ہماری پولیس اس طرح کی جو ان کی کیپسٹی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے ہارٹکورٹ ٹیررسٹ کو ڈیل کرے تو یہ ایک مسلحت ہے دوسرا یہ کہ اب دہشتگردی میں اضافہ ہو رہا ہے بنو جو ہے سٹل ڈسٹک ہے اسی طرح لیکی مروت بھی ہے پشاور کے مذاپات میں بھی جو ہے اب باقاعدت اور پر مسلح لوگ گشت کرتے نظر آ رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وفاقے اور صوبائی حکومت کو ریاست کو سنجیدگی سے کام لینا ہوگا بسورت ہی دیگر وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ جب ہم پشاور کے اندر بھی یہ دیکھیں گے مردان کے اندر بھی یہ دیکھیں گے تو سنجیدگی کی ضرورت ہے کوئی مؤثر پالیسیز کی ضرورت ہے پہلے یہ کہ دہشتگردی کو ہم نے سنجیدگی سے لینا ہے جو کہ اب تک ہم نہیں دیکھتے کہ حکومت خیبر پختوں خواہ میں دہشتگردی کو سنجیدگی سے لے رہی ہے مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کی لیے سبسکرائب کریں جون نیوز پاکستان